محمد نبینا بنور ودینا ربیع الاول کا مہینہ الحمدللہ شروع ہو گیا اس کا آغاز ہو گیا ہے اور اس کی خصوصیات کیا ہے اس کی فضیلت کیا ہے یہ بھی آپ تمام حضرات تقریبا جانتے ہی ہیں لیکن ایک بات جو کہ عام طور سے جس پر دھیان نہیں جاتا وہ یہ ہے کہ ربیع الاول کا نام ربیع الاول کیوں رکھا گیا یا کیوں ہے اس کو ربیع الاول کیوں کہا جاتا ہے تو اس کے بارے میں ارز کروں گا وہ یہ ہے کہ ربیع عربی میں کہتے ہیں موسم بہار کو اور اول کے معنی آپ کو معلوم ہے پہلا تو ربیع الاول اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلا موسم بہار کا یعنی کہ بہار کا پہلا موسم بہار کا جو موسم ہوتا ہے موسم بہار جس کو ہم کہتے ہیں یہ اصل میں دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے ایک حصہ جو پہلا حصہ ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ جو کلیاں کھلتی ہیں اور جو اس کی پھلیاں جیسے کہ کوئی درخت ہے یا کوئی پودا ہے اس میں جو ہیں وہ شروعات ہوتی ہے ان کی ابھی ان میں پھل نہیں آیا ہوتا لیکن اس کی شروعات ہو جاتی ہے لہٰذا جو پہلا حصہ ہوتا ہے اس کا نام ربیع الاول ہے اور دوسرا حصہ جو ہوتا ہے اس میں جو پھل اور جو پھول ہوتے ہیں وہ مکمل ہو جاتے ہیں پک جاتے ہیں لہٰذا وہ دوسرا حصہ ہے موسم بہار کا اس کو ہم ربیع الثانی کہہ دیتے ہیں لہٰذا اس مناسبت سے جب مہینوں کے نام رکھے جا رہے تھے اور جب رکھے گئے تو اس مناسبت سے اس کا نام ربیع الاول رکھا گیا اچھا ایک قول اس میں یہ ہے امام ابن کسیر علامہ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ کے کہ ان کا فرمانہ یہ ہے کہ اصل میں یہ جو ربیع الاول ہے یہ نکلا ہے ارتباع سے الف رے تے بے الف عین ارتباع سے نکلا ہے اور اس کے معنی آتے ہیں موسم بہار کے اندر اس موسم کے اندر قیام کرنا اہل عرب جو تھے ہم اور آپ جانتے ہیں پہلے جو زمانہ تھا اس میں تجارت کے لیے سفر کیے جاتے تھے اور مطلب سفر ہی کے ذریعے سارے کام کیے جاتے تھے پورے پورے قافلے جاتے تھے تو فرمایا اس موسم میں چونکہ اہل عرب کہیں سفر نہیں کرتے تھے کسی بھی حوالے سے بلکہ یہ موسم جو ہے وہ اپنے گھروں میں گزارتے تھے اس لیے اس کا نام ربیع ہو گیا اور ربیع الاول کا مطلب یہ کہ پہلا حصہ اور ربیع الثانی کا مطلب اس موسم کا دوسرا حصہ اسی مناسبت سے ہمارے دادا حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی رحمت اللہ علیہ اور میں ہمیرے والد محترم حضرت مولانا تنویر الحق تھانوی دامت برکاتہ ہم ایک شعر امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا اکثر پڑھا کرتے تھے ان سے ہم نے سنا وہ شعر یہ ہے فرمایا کہ اس ٹکڑے کا ترجمہ یہ ہے فرمایا امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اس مہینے کو تمام جو دوسرے اور دیگر مہینے ہیں ان پر فضیلت حاصل ہے اس پر فوقیت حاصل ہے کیوں اس کی وجہ کیا ہے اور یہاں پر یہ بھی میں واضح کر دوں کہ یہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا اپنا ایک ذوق ہے اپنا ایک ان کا جذبہ ہے ان کا ایک خیال ہے کوئی فتوہ نہیں ہے نہ ہی کوئی دلیل ہے کہ جی یہ مہینہ جو ہے واقعی سب سے زیادہ فوقیت اور سب سے زیادہ افضل ہے یہ ان کا ایک جذبہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کا تو فرمائے کہ لہذا الشہر فی الاسلام فضل ومنقبت تفوق علی الشہوری ربیع فی ربیع فی ربیع ونور فوق نور فوق نوری فرمایا اس مہینے کو جو فضیلت اور فوقیت حاصل ہے وہ اس لیے ہے کہ اس مہینے میں تین ربیع جو ہے جمع ہو گئے وہ کس طرح فرمایا کہ مہینہ ربیع الاول کا تھا اور موسم بہار جیسے کہ میں نے ابھی ارز کیا کہ بہار کے موسم کو ربیع کہا جاتا ہے تو فرمایا ربیع الاول کا مہینہ تھا اور موسم بہار کا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقتص ذات طیبہ جو ہے وہ اس دنیا میں مجسم بہار بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا اس مہینے میں چونکہ تین ربیع جمع ہو گئے اس لئے اس کو جو ہے بہت زیادہ اور سب سے زیادہ اس کو فضیلت حاصل ہے باقی اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین